بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو کوکنگ سوکنگ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں اپنے دامانی رحمت میں رکھیں تو آج جناب میں نے شنواری سٹائل جائے کڑھائی بنائی ہے بہت سنپل طریقے سے بنتی ہے یہ اور بہت مزیکی بنتی ہے نہ مسالہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہ کچھ ہوتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کر کے بھی کیا بہت مزیکی اور بہت اچھی بنتی ہے اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو جنابوں سے میرے پھر کہوں گی کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچیں تو چلیں جناب ایسا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمار یہ شنواری کڑھائی یا ریسٹورینٹ سٹائل کی کڑھائی کس طرح سے بن رہی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ میں نے سوا کپ آئیل کڑھائی میں ڈال دیا ہے یہ میں نے اوٹ کے رکھا دیکھیں یہ زیرہ ہے ونٹی سپون زیرہ ہے اور یہ تقریباً کوٹ کے دو ٹیبل سپون لسن خالی اوہم ہم نے کاب دکھ لینا ہے سوڈا ہے پانی پانی میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اس کو ڈالے کھوٹا ہے اور میری پاس ہے اب دیکھیں اپنے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اور اپنے میں وہ اس کو ہم نے چلایا ہے چلیسے اور جیسے اس کرن چینج ہوگا تو اس میں ہم ڈالیں گے دہیل پاس اور کچھ بھی نہیں ڈالنا پلان اچھا نمک ہم ڈالیں گے یہ پڑھیں ٹی سپون نمک یہ میں نے ڈال دیا میں نے ابھی کار کر رکھا ہوتا اب یہ لئے آپ کو بتانا میں نے ڈال دیا دیتے ہیں چاہر پانچ مرشے ہیں جن کو پیچ میں سے کٹ لگا کے ڈال دی اس میں اور یہ دیکھیں آپ یہ جو نئے ساری پیرسی ہوگی ان کے میں نے جگہ چیش کر دی دیکھیں بس دو سے دیکھیں ٹی سپون دیکھیں 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 اور بہت زیادہ آپ نے چلانے بھی نہیں ہے بس اس میں ہم دیکھیں ٹماٹر کٹ لگا کے اور یہ اس کے دیچ میں سے ڈالیں ٹھول ٹھیک ہے اب میں اس کو ٹھوڑی سے دیکھیں بھی بہت جو لیکن ہمیں وہ بھی پکانا ہے بس جیسی ٹیمائٹر گل جائیں گے وہ ٹیمائٹر پر میں نکال کر پیسٹ بناتی ہوں اچھا اس میں زیادہ کوئی خاص مسالیں ایک مصالیں یہ میرے پاس ہمارے پاس کورینڈر سیٹ سے 1 ڈیبلی سپون ہمارے پاس زیرہ ہے کیونکہ زیرہ ہم پہلے بھی ڈال چکے تو اس لئے زیرہ ہم نے کم بھی آیا ہے ٹھیک ہے بس ٹوٹل مسائلہ یہ ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے تھوڑی سے ہم کٹی میرش ڈالیں کے باس باقی ادھرک اور دھنیش کے لئے دھنیا وغیرہ نا تو وہ پر سے ڈلیں گے باقی اور مرچے میں ڈلیں گی اچھا یہ جو مرچیں اس میں ڈلیں گے یہ بھی ہم ٹیمارٹر کے ساتھ پیس میں ہی پیس لیں گے پھر اوپر سے مرچ اڈالیں گے بس یہی اسی سے اس کا مسائلہ بنے گا اور کوئی زیادہ اس میں جو ہے نا مسائلہ بڑھا لیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی کہیں سے ٹوٹی اوٹی نہیں ہے بس اب میں نے اس میں سے یہ ساری ٹیمارٹر نکال کے اور اس کے اوپر کے چھلکے جتنے اٹھا دی ہیں اور مرچے بھی نکالی ہیں اب میں نے اس کو بس نا جیسے اس میں تھوڑے تھوڑے سے چنکس رہیں اس طرح کا میں نے اس کا جب تک ہو رہا ہے بس اس کو ہم نے زیادہ چلانا نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ پنیا پھلے ہیں بس پانس سے ٹیمیٹ میں دیکھیں یہ اکمل ہو جاتی ہے پھنیا زیرا اور کالی میرچ میں نے روست ہونے کے لیے رکھی ہے بس وہ روست ہوتی ہیں تو پھر جو ہے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ڈرائی روست کرنا ہے بس ہم نے اس کو چلا کے اور ڈم پہ لگا دیں گے اور پھر جو ہے اس کو بس ہم دم پہ لگا دیں گے ہارڈلی پاس سے دسمنٹ میں جو ہے اس کو بلکل یہ ڈرگی ہو جائے گی ہائی ریس ٹائی کے آپ کہہ لیں یا جیسے یہ شنواری وغیرہ بناتے ہیں تو ان کا بھی یہی سیم اعترد ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ہی بالمزید چلاتے نہیں سب ہی ہم نے ایک دفعہ اس کو چلانا ہے بس چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جناب اس کا آئل چھو گئے تھے میں نے اس کا پورا سا آنچ کا بھلکی کی ہے اچھا یہ میں نے مسالہ اس طرح سے دیکھیں دردرہ سا سارے چیزیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا کالا نمک ڈالا ہے یعنی ہاپ ٹی سپون سے بھی تھوڑا ٹھیک ہے اور اس کو میں نے اچھے طرح سے مکس کر گیا ہے بس آپ اس کو دیکھیں ہم اور میں نے اس پہ ورن ٹی سپون وہ کہہ کہتے ہیں چلی فیکس بھی ڈال جائے یہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں یہ مسالہ بس تھوڑا سامنے بچائے جو اوپر اس کو دمکے ڈالنے کے لئے ہم لگائیں گے سہیے اس کو چلا دیا ہے یہ تھوڑا سا اور پکے گا بس پھر ہم اس کو دو منٹ کے لئے دمکے لگائیں گے اور ٹوٹل ٹائم سمجھیں 20 سے 25 منٹ میں ہماری کڑھائی مکمل ریڈی ہو گئی ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سامن کر دیں گے تھوڑی تو میں اوپر سے ڈالوں گی اندرک تھوڑی میں بھی ڈالے دے لیوں اور اس کو جو ہے کورپ کر دیں گے چلیجے بسم اللہ الرمانہ یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے اس پر جو تھوڑا سا مسالہ بچا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے ادھرگ بھی ڈالی ہے دھنیا بھی ڈال دی ہے اب میں اس کو جو ہے بس ہارڈلی دو سے تین منٹ کے لئے بند کر رہی چلیں جی اس کو بند کر دیا ہے ہماری کڑھائی جو ہے بلکل دیکھیں ریڈی ہو گئے اور اس کے کے لئے اچھے سی لوکس آئیں ہیں تو ضرور اس کو ٹائے کر کے بیکھئے گا آپ یقینا انجائنا ریسٹورنٹ جانا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ یہ اتنے مزی کی بنتی ہے تو میری ریسپی کو لائک اور شیئر سے دیا کیجئے ٹھیک ہے چلیں بس دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب میں اس کو آپ کو جو ہے ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں بکہ تھی اللہ بیس